بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج ہم تفصیلیہ پڑھیں گے رموزِ عقاف میں سے تفصیلیہ کی علامت اور تفصیلیہ کا لفظی معنی تفصیل بیان کرنا تشریح بیان کرنا تفصیل بیان کرنا ڈیٹیل بیان کرنا اور اس کی علامت کولن اینڈ ڈیش کولن اینڈ ڈیش کو تفصیلیہ کہتے ہیں اور تعریف اس کی یہ علامت عام طور پر کسی بات کی تفصیلات سے پہلے کسی بات کی تفصیلات سے پہلے استعمال ہوتی ہے مطلب آپ نے ایک پوائنٹ ذکر کیا اب اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کرنی ہے تو اب تفصیل سے پہلے پہلے یہ علامت لگائی جاتی ہے اس کے کسی فہرست کو جیسے کسی فہرست کو پیش کرتے وقت تفصیلیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں جیسے ورزش کے فوائد مندرجہ زیل ہیں اس کے بعد تفصیلیہ کے علامت لگائیں گے اور فوائد کے فہرست بنائیں گے نمبر ایک صحت اچھی رہتی ہے نمبر ایک کھانا حضم ہوتا ہے نمبر ایک انسان چاکو چوبند رہتا ہے اور دوسرا استعمال اس کا پاکستان کے بڑے دریاں یہ ہیں یا پاکستان کے مندرجہ زیل دریاں ہیں ٹھیک مندرجہ زیل چار دریاں ہیں تو اس میں سندھ کے بعد ختمہ سکتا آجائے گا بیٹے کومہ سکتا جہلم سکتا چناب اور راوی آگے چلتے ہیں بیٹا یہ کل بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا آگے چلیں گے نمبر ٹو استعمال نمبر ٹو ہے کسی بزرگ یا دانا کا قول کسی دانشور کا قول پیش کرتے وقت تفصیلیہ کے علامت استعمال کرتے ہیں نمبر ایک جیسے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بیٹا تفصیلیہ کے علامت تفصیلیہ کے علامت نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے یہ اس کی تفصیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان قول ہے اور اس کے بعد آگے تفصیلیہ کے علامت لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث جو ہے وہ بیان کر دی جائے گی یہ تفصیل بیان کر دی جائے گی ٹھیک ہے بیٹا اور اس کے بعد دیکھئے نمبر ٹو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں تو آگے فرمان کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے پہلے ہم لگائیں گے تفصیلیہ کے علامت یہ تفصیلیہ کے علامت لگائیں گے اور دین ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا فرمان جو ہے وہ ذکر کریں گے اقل مند وہ ہے جو دوسروں سے عبرت حاصل کرے نہ کہ دوسروں کے لیے باعث عبرت ہو اسی طرح قائد عظم فرماتے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو پاکستانی کی حیثیت سے سوچنا محسوس کرنا سوچنا محسوس کرنا اور عمل کرنا چاہیے اب دیکھیں یہاں پر سوچنا کے بعد ہے سکتا لگائیں گے یا اور معمو پڑھنے کے دوران تھوڑا سا یہاں پر توقف کریں گے پھہریں گے رکیں گے محسوس کرنا اور عمل کرنا چاہیے اور صرف پاکستانی ہونے پر ہم سب کو فخر کرنا چاہیے نمبر تھری استعمال بیٹا نمبر تھری بیٹے اپنے مائک میوٹ رکھیں نمبر تھری آپ کا شور آ رہا ہے بیٹے جس کا مائک آن ہے بیٹے اس کو آف کر دے مائک کو تاکہ شور نہ آئے کوئی اکتباس پیش کرتے وقت بھی یہ علامت استعمال کرتے ہیں اکتباس کہتے ہیں کسی عبارت کا ٹکڑا کسی مصنف کی کوئی عبارت آپ نے کوئی پیرا گراف لینا ہے تو وہ کسی دوسری جگہ پر ذکر کرنا ہے تو وہ ذکر کریں گے تو اس کے نام کے ساتھ تفصیلیہ کی علامت لگائیں گے اس مصنف کے رائٹر کے اور دن اس کا ہم وہ اکتباس ذکر کریں گے نمبر مثال نمبر ایک ہے جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں نمبر ون ہر عدیب شاعر اور آرٹسٹ کا فن اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک وہ زندگی کی تگو دو میں شریک ہے تو نمبر ٹو اس کی مثال نمبر ٹو ہے علامہ اقبال پیام مشرق کے دیباچے میں لکھتے ہیں ابتدائیہ میں اور اس میں علامہ اقبال پیام مشرق کے دیباچے میں لکھتے ہیں آگے تفصیلیہ کی علامت بیٹھا یہاں پر اور اس کے بعد اکتباس ذکر کریں گے جو انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا اپنی کتاب میں لکھا یورپ کی جنگ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پرانی زندہ دنیا کے نظام کو قریبا ہر پہلو سے فنا کر دیا اور اب تحذیب و تمدن کی خاکستر سے فطرت زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدم اور اس کے رہنے کے لیے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے اس کے بیٹھا چوتھا استعمال ہے ایک ہی جملے میں ایک ہی جملے میں کسی چیز کی تفصیلات ایک ہی جملے میں کسی چیز کی تفصیلات پیش کرتے وقت تفصیلیہ کی علامت یہ تفعیلیہ ہے یہ غلط ہے یہاں پر آئے گا تفصیلیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں آگے بیٹھے ناریل کے بے شمار فوائد ہیں اس کا تیل جلاتے ہیں کھانے میں ڈالتے ہیں جہاں جہاں رک رہا ہوں یہاں پہ سکتا ہے کومہ ہے خول سے ڈاؤنگے بنتے ہیں ریشا رسیوں کے بٹنے کے کام آتا ہے اس کا کچھا کچھا ہو تو اس کا پانی پیتے ہیں ناریل کچھا ہو تو اس کا پانی پیتے ہیں آگے بیٹھے آگے بیٹھے ختمہ ہے بیٹا نیکسٹ ہمارے پاس اس کے بعد آتا ہے فل سٹاپ بیٹھے انگلیش میں فل سٹاپ کہتے ہیں اور اردو میں اس کا نام اسی کا نام ختمہ ہے ٹھیک ہے تعریف اس کی ختمہ دیکھیں لفظی معنی ختم سے ہے یہ ختم کرنا یعنی کسی چیز کا انڈ ہونا انڈ کرنا اختتام کرنا تو یہ ختمہ اسی لفظ سے بنا ہے ختم سے بنا ہے تو لہذا یہ اس کے میننگ سے ہی ہمیں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جب کوئی جملہ مکمل ہو جاتا ہے بات کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی کمپلیشن کے بعد اس کی تکمیل کے بعد آخر میں ہم جو اس کے علامت لگاتے ہیں وہ ختمہ کی علامت لگاتے ہیں اردو میں اس کی علامت چھوٹی سی ڈیش ہوتی ہے چھوٹی سی ڈیش ہوتی ہے اور انگلیش میں یہ ڈاٹ ہوتا ہے تو یہ یہ تعریف اس کی یہ علامت مکمل جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے اور یہی علامت ہے جو اس کے آخر میں اسی جملے کے آخر میں اسی سٹیٹمنٹ کے آخر میں لگا دی گئی ہے آپ دیکھیں تعریف تعریف کے بعد یہاں جو علامت لگائی گئی ہے یہ والی یہ علامت جو ہے یہ رابطہ کی علامت ہے آگے لنک جو ہے اس کے رابطہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات کے ساتھ ہے یہ علامت مکمل جملے کے خاتمے پر لگائی جاتی ہے پھر اس کی علامت لگا دی گئی ختمہ کی علامت چھوٹی سی ڈیش ہوتی ہے اور استعمال اور مثالیں نمبر ون جہاں جملہ مکمل ہو جائے جہاں جملہ مکمل ہو جائے تو اس کے آخر میں کیا لگاتے ہیں ختمہ کی علامت لگاتے ہیں نمبر ون مثال دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہ یہاں پر بات کمپلیٹ ہوگی جملہ مکمل ہو گیا اور اس کے آخر میں ختمہ کی علامت لگا دی نمبر ٹو علامہ اقبال انیس سو پانچ میں یورپ گئے علامہ اقبال انیس سو پانچ میں یورپ گئے تو دیکھئے اس میں بھی جب بات مکمل ہوئی سینٹنس کمپلیٹ ہوا تو اس کے آخر میں ختمہ کی علامت لگا دی اور نمبر ٹو استعمال نمبر ٹو انگریزی مخففات انگریزی مخففات کے بعد بھی علامت لگاتے ہیں مخففات کیا ہوتے ہیں ابریویشنز ابریویشنز کے درمیان میں جو ہوتے ہیں جیسے ایسی 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 ایس ایم اے پی ایچ ڈی تھے اب یہاں پر مخففات آ جائیں گے ابریویشن ابریویشن کے درمیان ختمہ آ جائے گا لیکن ان دونوں کے درمیان جو ہے یہاں پر فل سٹاپ لگائیں گے فل سٹاپ لگائیں گے اور اس کے بعد یاد رہے کہ اردو مخففات کے بعد ختمہ کی علامت استعمال نہیں کی جاتی اردو مخففات میں جیسے جیم شین میم فے ان کے درمیان میں جو اردو میں ہم لکھتے نا جیسے ختمے لکھتے ہیں بیٹے ختمے لکھتے ہیں نا علف بے جیم علف بے جیم اب وہاں پر ان کے درمیان میں ہم ختمہ کی علامت نہیں لگائیں گے تو آگے بیٹے اس کے بعد کوئیسن مارک ہے سوالیہ سوالیہ جو ہے یہ سوال ایسا جملہ جس میں کوئی بات کسی سے پوچھی جائے سوال کیا جائے تو ایسے سینٹینس کے بعد ایسے جملے کے آخر میں ہم سوالیہ کی علامت لگاتے ہیں اب دیکھیں اس کو تعریف اس کی ڈیفینیشن یہ علامت استفہام کو ظاہر کرتی ہے استفہام ہے عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے کسی سے کوئی بات پوچھنا استفسار کرنا سوال کرنا ٹھیک ہے یہ علامت استفہام کو ظاہر کرتی ہے سوالیہ کی علامت جملے کے آخر میں اس وقت لگائی جاتی ہے جب کسی سے کچھ دریافت کرنا مقصود ہو یعنی پوچھنا مقصود ہو علامت اس کی انٹیروگیٹر سائن ہے کوئیسن مارک ہے سوالیہ کی علامت یہ ہے اور اس کے بعد استعمال اور مثالیں نمبر ون قائد اعظم کس سن میں پیدا ہوئے آپ کا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے تو یہ جملے سارے کے سارے سوالیہ جملے ہیں نمبر ٹو ڈپتی نظیر احمد کے مشہور ناول کون سے ہیں مشہور ناول کون سے ہیں یہ سوالیہ ہے اس کے آخر میں سوالیہ کے علامت لازمی لگانی ہے اور جو بھی استفاہمیہ جملہ ہوگا سوالیہ جملہ ہوگا جس جملے میں کسی سے کوئی بات پوچھی جائے تو ایسے جملے کے آخر میں کوئیسن مارک لگانا بہت کمپلسری ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے علامہ اقبال یورپ کس سن میں گئے یہ سوالیہ ہے آگے بیٹے اس سوالیہ کے بعد ہمارا فجائیہ یا ندائیہ فجائیہ بھی کہتے ہیں ندائیہ بھی کہتے ہیں اور دعائیہ بھی کہتے ہیں اور استعجابیہ بھی کہتے ہیں یہ چار نام ہیں اس کے یہاں پر دو نام ذکر کیے ہیں تو چار نام ہیں علامت ایک ہی ہے مارک آف ایکسکلیمیشن ٹھیک ہے اور اس کے بعد بیٹا تحریف اس کی پہلے اس کے مینکس دیکھ لیں لفظی معانی دیکھ لیں پھر بات اچھی طرح یاد رہے گی جیسے اس کا سوال کرنا ہے سوالیہ کا سوال کرنا اور اس کے بعد فجائیہ فجائیہ سے ہے فجائیہ کا مانا ہوتا ہے جذبہ خوف یا خوشی یا غمی کے جذبات کو فجائیہ کہتے ہیں فجائیہ ندائیہ ندائیہ کہتے ہیں بیٹے پکارنے کو کسی کو پکارنا بلانا آواز دینے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ندائیہ کہا جاتے ہیں حروف ندائیہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی تعریف یہ علامت جب کسی جذبے یعنی غصہ حیرت نفرت حکارت یا مسررت کے اظہار کے لیے استعمال ہو تو فجائیہ ہے خطاب کا لہجہ ہو تو ندائیہ ہے کسی کو پکارنا خطاب کرنا پکارنا مخاطب کرنا ٹھیک ہے یہ لہجہ ہو ایسے الفاظ ہوں تو وہاں پر اس کو ہم کیا کہیں گے ندائیہ کہیں گے اور اگر ایسا جملہ ہو یا ایسی بات ہو جس میں غصے حیرت نفرت حکارت یا مسررت خوشی کا اظہار ہو رہا ہو ایسے لفظ تو ان کے بعد جب یہ علامت لگاتے ہیں تو وہاں پر اس کا نام ہم ہے فجائیہ کہتے ہیں رکھتے ہیں تو دعائیہ ایسے الفاظ ایسے جملے جن میں ہم کسی کو دعا دیتے ہیں دعا دیتے ہیں اللہ آپ کو صدا سلامت رکھے اللہ آپ کو صدا سلامت رکھے اللہ آپ کو کامیاب کرے تو یہ جملے سارے کے سارے کیا ہیں دعائیہ ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوشیاں دے ٹھیک ہے خوش رکھے تو یہ سارے جملے کیا ہیں دعائیہ ہیں تو ایسے جملوں کے بعد بھی علامت یہی لگائی جاتی ہے لیکن وہاں پر اس کا نام کیا ہوگا دعائیہ ہوگا اور اسی طرح استعجابیہ استعجاب تاجب تاجب سے ہے تاجب حیرت کو کہتے ہیں تو یہ ایسے الفاظ جن میں حیرت کا اظہار ہو حیرت کا حیرانی کا اظہار ہو تو وہاں پر جب ہم اس علامت کو استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر اس کا نام استعجابیہ ہوتا ہے اور علامت اس کی کیا ہے یہ والی ہے اوپر چھوٹا سا ون ہے اور نیچے اس کے ڈاٹ ہے نکتہ ہے اور فجائیہ یا ندائیہ کی یا دعائیہ کی یا استعجابیہ کی یہی علامت ہے بیٹے آگے پھر اس کا استعمال ہے آگے پھر اس کا استعمال ہے کہ ارے ارے یہ مخاطب کیا نا ہم پکار رہے ہیں کسی کو تو یہ ارے جو ہے یہ حرف ندہ ہے بیٹے ارے کیا ہے حرف ندہ ہے تم اتنی جلدی کیسے آگئے یہ حیرت ہے یہ حیرانی ہے ٹھیک ہے اس جملے میں حیرت کا اظہار ہو رہا ہے تو اب کیسے آگئے اب اس میں دیکھیں آخر میں یہ سوالیہ ہے کیسے جو ہے کیسے حرف استفہام ہے سوالیہ حرف ہے اور لفظ ہے اور اس کے آخر میں کیا سوالیہ کے علامت لگائیں گے اور اس سے مخاطب کا جو لفظ ہے ارے اب اس میں حیرت کا اظہار ہو رہا ہے آگلے جملے میں تم اتنی جلدی کیسے آگئے حیرت کا اظہار ہو رہا ہے لہذا ارے کے بعد جو ہے ہم ایکسکلیمیشن سائنے لگائیں گے اس کے بعد بیٹا دیکھئے نمبر ٹو اوف مجھے سخت درد ہے تکلیف اس میں تکلیف کی کیا جو ایک جذبہ ہے اور سیچویشن ہے کیفیت ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے اوف کے بعد کیا ہے ہم علامت فجائیہ لگائیں گے علامت فجائیہ یہاں پر اس کا نام کیا ہوگا فجائیہ اور اس کے بعد نمبر ٹری نمبر ٹری بیٹا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی کاش آج میری ماں زندہ ہوتی تو اس میں خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کاش 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 ایسا ہوتا کاش میں نے محنت کی ہوتی تو کامیابی حاصل ہو جاتی تو اس طرح یہ خواہش ہے بیٹے اس کے بعد اللہ توبہ اللہ توبہ اب اس میں کتنا دردناک حادثہ ہے اللہ توبہ کتنا دردناک حادثہ ہے تو اس میں دکھ کا اظہار ہو رہا ہے دکھ کا اظہار ہو رہا ہے تو بیٹے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آگے نیکسٹ ہمارا ہے بیٹے یہ مثال ہیں بیٹے اس کے تو اس میں دیکھئے بیٹا آگے پھر یہ 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 دیکھیں بیٹے اس میں ہم اب اگلی مثال ہے نمبر پانچ آہا تو میں پاس ہو گیا اب خوشی کا اظہار ہے اس جملے میں خوشی کا اظہار ہو رہا ہے تو لہذا آہا کے بعد کیا ہے علامت فجائیہ فجات جس میں کسی جذبے کا حیرت کا خوشی کا غمی کا اظہار ہو رہا جن لفظوں میں ان کے بعد جب یہ علامت لگاتے ہیں ایکسکلیمیشن سائن لگاتے ہیں تو وہاں پر اس کا نام کیا ہوتا ہے بیٹے فجائیہ فجائیہ آگے بیٹے نیدائیہ کی مثالیں دیکھئے نیدائیہ نمبر ون مثال ہے سر آواز نہیں آرہی وہ دوبارہ آئیں اور آڈیو مائی کے ساتھ اس میں شامل ہوں ٹھیک ہے بیٹا تو اب آگے چلتے ہیں بیٹے اس میں خواتین و حضرات اب یہ مخاطب کیا جا رہا ہے نیدائیہ کی جا رہی ہے پکارا جا رہا ہے خواتین و حضرات یہاں اس کے بعد نیدائیہ کی علامت آجائے گی میری بات غور سے سنیں میری بات غور سے سنیں اب اس کے بعد تیسری مثال ہے بیٹے ارے میہ تم یہاں کیا کر رہے ہو یہ سوال یہ ہے اور یہاں پر ارے میہ یہ مخاطب ہے نیدائیہ کی جا رہی ہے پکارا جا رہا ہے میہ کو ارے میہ میہ تم یہاں کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے اے آدمی تم یہاں کیا کر رہے ہو تو یہ اسی طرح لڑکے پانی پلاو لڑکے پانی پلاو تو یہ ساری کی ساری مثالیں بیٹے نیدائیہ کی ہیں نمبر پانچ حاضرین و سامعین یہ اس میں بھی مخاطب کیا جا رہا ہے ندا کی جا رہی ہے خطاب کیا جا رہا ہے پکارا جا رہا ہے تو لہذا پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے حضرین و سامین پروگرام کا آغاز ہوا چاہتا ہے یہاں تک بیٹے فجائیہ ندایہ کی اس کی تفصیل تھی اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ووین کی طرف ووین جو ہے یہ انورٹڈ کاماز کو کہتے ہیں انورٹڈ کاماز دو دبل اُلتے پیش اور لفظ کے دونوں طرف یا جملے کے دونوں طرف یا اقتباس کے دونوں طرف یا حدیث کے دونوں طرف یا آیت کے ترجمے کے دونوں طرف یہ استعمال کیے جاتے ہیں علامات ووین علامات ووین استعمال ہوتی ہے اس کی تعریف دیکھ ووین سے مراد دو واؤ ووین کا لفظی مانا کیا بیٹے دو واؤ دو واؤ سے مراد وہ دو پیش سیدھے لگاتے ہیں پھر آخر میں جملے کے یا لفظ کے آخر میں الٹے دو پیش لگا دیتے ہیں تو ان کو واوین کہتے ہیں اور اس کی تعریف اس کی بیٹا یہ علامت کسی لفظ یا جملے کو دوسری عبارت سے ممتاز کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے ممتاز کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے علامت دیکھیں اس کی یہ سیدھے پیش ہیں دو اور یہ آخر میں دو الٹے پیش ہیں تو واوین ان کو دو کیونکہ دو دو ہیں اس لیے واوین کہا جاتا ہے واو کا تصنیہ واوین ہوتا ہے دو کے لیے لفظ بولا جاتا ہے واوین دبل کے لیے استعمال اور مثالیں دیکھیں اس میں نمبر ون استعمال ہے جب اپنی تحریر میں کسی دوسرے شخص کی تحریر یا قول کا اکتباس دیا جاتا ہے یا قول کا اکتباس دیا جاتا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگاتے ہیں سٹارٹ میں بھی اور آخر میں بھی دیکھیں کسی دانشور کا قول ہے کہ کسی شخص کی تحریر ہے اکتباس جب ہم لیتے ہیں تو اس کے سٹارٹ میں بھی اس کے شروع میں بھی آغاز میں بھی واوین لگاتے ہیں اور اس کے آخر میں بھی اختتام پر بھی واوین لگاتے ہیں تو بیٹا ابھی میٹنگ کا نوٹس آ چکا ہے اختتام کا تو یہ میٹنگ چلتے چلتے لیکچر جو ہے وہ ختم ہو جائے کر دیں گے زوم والے تو اس کے بعد انڈ ہو جائے گا تو ہم چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا استعمال نمبر ون جب اپنی تحریر میں کسی دوسرے شخص کی تحریر یا قول کا اختباس دیا جاتا ہے تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگاتے ہیں مثلا آپ دیکھتے ہیں پیپر میں جب کوئیسن پیپر میں دو پیراگراف آتے ہیں اردو کے تو وہ اختباس کہلاتے ہیں جب ان اختباس کو کیا کرنا ہوتا ہے ووین کے اندر لکھنا ہوتا ہے اسی طرح جب ہم کوئی مصنف جو ہے وہ رائٹر کسی دوسرے رائٹر یا مصنف کی تحریر میں سے کوئی ایک اختباس ایک پیراگراف لیتا ہے اور لے کر اپنی تحریر میں اس کو شامل کرتا ہے اپنے مضمون میں اس کو کوٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ ووین کے اندر وہ لکھے گا ووین کے اندر لکھے گا آپ دیکھیں مثال نمبر ایک ہے الطاف حسین حالی الطاف حسین حالی ایک الطاف حسین حالی ایک مضمون میں لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں اب یہ چیز ان کی ووین میں آئے گی یہ ان کی ووین میں چیز آئے گی یہ ایک تباس ہے ایک ٹکڑا ہے ایک حصہ ہے ان کی تحریر کا بھیک ماغنے کی جس قدر مضمت اسلام میں کی گئی ہے شاید ہی کسی مذہب میں اس قدر برائی کی گئی ہو اس کے آخر میں ختمہ لگا کے اس کے بعد جو ہے ووین کے علامتیں لگا دیں گے ٹھیک ہے بیٹا ابھی ٹائم ہمارا ہوا چاہتا ہے اوپر ہو گیا بیٹے تو لہذا یہ ہے کہ آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں کل ہم نیکسٹ ویک میں ہم ہے اسی سے آگے آغاز کریں گے جی بیٹا کسی نے کوئی بات پوچھنی ہو بیٹا کوئی question کرنا ہو câم ڈی بیٹا ہے آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو بھی آپ کو کن سی ہے وہ سب کون سی ہے جو بیٹے آپ کو لگوائی تھی جو آپ کو بتائی تھی سبسیر ہے دب ہاں جی ٹھیک بیٹے جی ٹھیک ہے اور کوئی بات کسی نے کوئیسن کرنا ہو بیٹے جلدی سے جلدی ایک منٹ صرف ایک منٹ بیٹے سمجھ آرہی نا بیٹے یا سر ٹھیک ہے بیٹے اللہ حافظ اللہ حافظ سب کو کامیاب کرے موسیقی